مرحب السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں تین چیزوں پر میں اس ویڈیو بات کرنے جا رہا ہوں ایک تو بلاول کی روانگی اور ان کے پیچھے پیچھے پر دبائی میں زہداری صاحب کی روانگی ہے کیا چل رہا ہے دونوں کے بیچ میں ایک تو اس پر کچھ بات کرتے ہیں دوسرا نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں موجودہ حالات میں کیا وہ ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو ابھی روکے کیوں ہوئے ہیں اور کیا منصوبہ بن رہا ہے کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے یا ان کو کیا مشورے دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز جو حاجرہ پانے زہی کی کتاب ایک سامنے آئی ہے اس پر کچھ اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول اور عاصف زداری میں کیا چلنا عاصف زداری صاحب نے بنیازی طور پر ایک انٹریو دیا حامد بیر صاحب کو اس انٹریو میں انہوں نے کہا کہ بلاول کون ہے دراصل تو میں ہوں جس نے فیصلے کرنا ہے ٹک ٹیم میں نے دینی ہے یہ بلاول کو بھی میں نے ٹکٹ دینا ہے تو انہوں نے اپنے اس انٹریو میں ان دو چار جملوں میں بلاول کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا جو پارٹی کے چیرمن ہے اور بلاول کی کو بے حیثیت کر دیا اور کہا کہ فیصلے بلاول نے تھوڑی کرنا ہے بلاول جو کچھ کہتا ہے پھر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی انہوں نے کارکنوں کو اور لیڈرز کو پیغام دیا پارٹی کے لیڈرز کو کہ بلاول بچہ ہے اصل میں تو میں ہوں جو وہ فیصلے کرتا ہے اب بلاول ظاہر ہے وہ چیرمن ہے اور نہ صرف خالی اعزازی چیرمن ہے بلکہ وہ گراؤنڈ پر ساری جلسے کر رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں پارٹی کی میٹنگز لیتے ہیں فیصلے کرتے ہیں ایک ایسا شخص جو سارا کو سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو ایک پروگریسف پارٹی کے طور پر چلانا چاہ رہا ہوں میں اس کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو دھونا چاہ رہا ہوں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہاں پر ان کا والد اگر ان کو زیرو کر کے رکھ دے تو ظاہر ہے ایک بندہ ہرٹ ہوتا ہے اب بلاول صاحب کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے بھی عاصف زداری نے کہا تھا کہ جب پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب تو یوں کہہ رہے ہیں وہ معاملہ تھا جس میں کچھ پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے لوگوں نے شکایات کی کہ جی وہ پارٹی پولیسی سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی تھی لاہور میں تو اس پر کہا گیا کہ جی بلاول صاحب کی پولیسی تو یہ ہے بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں تو زداری صاحب نے کہا تھا کہ جا کر بلاول کو بتاؤ کہ میں تمہارا باپ ہوں اس وقت میں انہوں نے یہ بات کی تھی اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے بلاول کے بارے میں اس طرح کی بات کیے اس سے بلاول کا ہرٹ ہونا یا اس کا برا ماننا یقینی بات ہے اور فطری بات ہے اگر تو بلاول ایک دمی چیئرمن ہوتے اور پارٹی کے اندر موسط نہ ہوتے تو پھر تو شاید وہ اس کو برا نہ مانتے لیکن اب چونکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں اب وزیر خالجہ ہونے کے بعد ان کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا ہے وزیر خالجہ انہوں کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان کے تجربہ بھی بڑھ گیا ہے اب وہ ایک پورے ثورٹیٹیف سے شخص ہیں اور بلاول اپنی پارٹی کو خود اپنی پالیسی کے مطابق چلان چاہ رہے ہیں اور وہ داغت ہونا چاہ رہے ہیں جو زداری صاحب پر لگے ہوئے ہیں دیکھئے اس وقت لوگ جو بنیادی طور پر سیاست سے یا موجودہ سیاستی صورتحال سے بدزن ہوئے ہیں اس میں بدزن ہونے والوں کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تیس سال سے جو روایتی سال سے چلی آ رہی ہے یعنی نواز شریف آصف زداری نواز شریف آصف زداری ان سے لوگ بدزن ہوئے اور اسی وجہ سے بلاول کوئی اس بات کا ادراک ہے کہ لوگ ان چہروں کو نہیں دیکھنا چاہ رہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بابوں کی بات بھی کی کہ بابوں کو آپ چھوڑیں اور بابوں میں ظاہر ہے آصف زداری بھی آتے ہیں لیکن شاید ان کا اشارہ بابوں کی طرف اس طرح سے نہ ہو ان کا اشارہ امنان خان اور نواز شریف کی طرف ہو سکتا ہے کہ ان بابوں کو سوڑے میں ہوں ینگ آدمی میں نے آگے چلنا ہے اور میں نے جو ہے وہ اس ملک کو نئی پولیسیز دینی ہیں نوجوانوں کی خواہش کے مطابق بلاول کا مقصد یہ ہو سکتا ہے لیکن آصف زداری نے شاید جات اس کو اور طرح سے لیا ہے یا پھر انہوں نے جیسے انداز میں بات کی اس پر بلاول جو ہے وہ بڑے سب ناراض ہوئے آچھا اب یہ جو دبائی چلے گئے ہیں اچانک وہ اس پر بہت سارے لوگ کا کہنا ہے نہیں جی یہ تو ان کا پارٹے کے لوگ اب کہہ رہے ہیں فیصل کنڈی صاحب شازی ہماری بغیرہ نہیں وہ تو ناراضی کی کوئی بات نہیں انہوں نے تو وہاں جانا تھا حالانکہ ان کا پورے کا پورا شیڈول بنا ہوا تھا جلسوں کا شیڈول دھرے کا دھرہ رہ گیا جلسے منسوق کرنا پڑنا ہے اور بلاول صاحب دبائی چلے گئے ہیں ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کے جلسے ہوں اور آپ ایک نجی پر واسے ٹکٹ لیں اور چیزہ چیزہ دبائی چلے جائیں یعنی آپ نے جلسے کون منسوق کرتا ہے اور اعلان کیے بغیر منسوق کر کے کوئی باہر چلا جاتا ہے ایسے چلا جاتا ہے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ بلاول ناراض ہو کر گئے ہیں مرنہ جلسے چھوڑ کر تو کوئی نہیں جاتا جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ تو چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا تو یہ تو صاف پتہ چلنا ہے کہ بلاول ناراض ہو کر گئے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے صرف زلزاری کا جانا وہ بھی صاف پتہ دے رہا ہے کہ وہ ان کو منانے کے لئے گئے ہیں یا اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لئے کہنے کے لئے کہ یار یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا ایسے تھا یہ تم کیا رکعتہ کر رہے ہو کیا پیغام جا رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے میڈیا کو کہا جا رہا ہے ڈیالوگ کرنے کے لئے ان کے پیچھے چلے گئے ہیں اب پارٹی کے لوگ جنہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کوئی کچھ کہتا ہے فیصل کونڈی صاحب کچھ کہتے ہیں شازہ مری کچھ کہتی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ معمول کا دورہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ناراضی کی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ بلاول نے فورا نہیں جب یہ انٹریوی ہو گا اس کے بعد اپنی پروفائل پکچر تبدیل کی ہو اور اپنی مدر کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایک تصفیر لگائی تو یہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ میں بیسیکلی بے نظیر بھٹو کے سیاس کی سیاسی سوچ کا پیروکار ہوں اور باقیوں سے مجھے غرض نہیں ہے اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی والدہ اور اپنے والد کی جو پولٹیکل آئیڈیولوجی ہے اس کے دمیان بھی یہ کلکیر کھینج دیا سیاسی سوچ مختلف ہو سکتی ہے میری سیاسی سوچ بہرحال میری اپنی والدہ سے ہی جو میں نے اخذ کی ہے یا وہیں سے میراست ملی ہے میری سیاسی سوچ وہی ہے یہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اب پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پروفائل پکچر چیچ گرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہو تو انہوں نے اپنے والد سے بغاوت کر دی ہے ظاہر انہوں نے بغاوت نہیں کی ہوگی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ چند دن میں دونوں صلاح بھی ہو جائے گی مان بھی جائیں گے ایک دوسرے سے لیکن بنیادی طور پر بلاول نے اپنا احتجاج بھرپور طور پر ریکارڈ کرا دیا ہے کہ آئندہ مجھے اس طرح زیرو کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ آپ نے مجھے بیٹھے بٹھائے زیرو کر دیا بلاول کون ہوتا ہے بلاول کو بھی میں نے ٹکٹ دینا ہے تو صاف سی بات ہے ایک بندہ جو پارٹی چلا رہا ہے اس کی کیا پارٹی کے اندر ساکھ رہ جائے گی تو یہ سب چیزیں ظاہر ہیں ان کے مائنڈ کرنے کے لیے کافی تھی اور انہوں نے صحیح مائنڈ کیا ہے اور یہ ضروری تھا اب آجائے یہ اصل سٹوری پر اور وہ ہے نماز شریف صاحب کی سٹوری نماز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ نماز شریف کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب الیکشن اس وقت ہمیں سوپ نہیں کرتے اور نہ الیکشن ہونے چاہیے اور نہ الیکشن ہو رہے ہیں ایسے حالات میں آپ کو اپنے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جانا چاہیے اگر الیکشن ہی نہیں ہو رہے تو پھر آپ یہاں پر کیوں ہیں ایسا مشورہ ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے رہنماؤں کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور نماز شریف صاحب جو ہیں وہ جن کے لیے بہت زور رکھا جا تھا کہ جناب الیکشن ہے آپ آئیں گے آپ نہیں آئیں گے تو پھر اس حالات میں پارٹی کو بڑا نقصان ہو جائے گا انہی میں سے کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی اس وقت الیکشن ہے اور خود نماز شریف نے بھی اسیس کیا ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی اس قدر مشکل میں ہے اور ان کی غیر مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ الیکشن لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس آپشن پر بھی سوچیں کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں یا محال ایسا بنے کہ الیکشن نہ ہو یا ہم سپورٹ کریں اس موقع کو کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے اگرچہ اس کا وہ واضح طور پر اعلان تو شاید نہ کریں لیکن امری طور پر ایسے اقدامات کریں کیونکہ ابھی تک ویسے بھی الیکشن پر زور تو وہ دے نہیں رہے یہ تو نہیں مانگ رہے کہ الیکشن کراؤ بلکہ اب وہ آہستہ آہستہ الیکشن سے بھاگنے لگیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا یا ہمیں سمجھائے جا رہا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا سیاست میں حل چل ہو جائے گی لوگ دیوانہ وار نون لکھ سے پیچھے آس امید لیے کھڑے ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب آئے کافی دن کو آئے ہو گئے ان کی مقبولیت میں نون لکھ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا نون لکھ کی مقبولیت دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی اور ایسی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نون لکھ سے متنفر ہیں یہاں تک ایک ایسا رنکی کا میں کالیک دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک پول کرایا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں آپ کس کو ووٹ کرنا چاہیں گے تو انہوں نے آپشنز میں امیدان خان کا نام ہی نہیں لکھا انہوں نے نواز شریف آصف زداری اور تیسرا معظم خان نیازی کا نام لکھ دیا تو لوگوں نے میجورٹی نے معظم خان نیازی پہ ووٹ کیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف اور آصف زداری کو نہیں دیکھنا چاہتے اسی طرح کہ ملتا جلتا سروے سنو ٹیوی نے بھی کرایا انہوں نے بھی تین اپشن دیئے کہ آصف زداری نواز شریف یا کوئی اور تو یا کوئی اور پہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے یا کوئی اور کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی قبول ہے ہمیں یہ دونوں لوگ قبول نہیں ہیں تو یہ جو ایک میتھ پر ہی ہوئی تھی کہ نواز شریف آئیں گے تو نواز شریف کے آنے سے پارٹی کھڑی ہو جائے گی لوگ کہیں گے جناب یہ زبردست ہو گیا اب نواز شریف ہمیں مشکل سے نکال سکتا ہے ہم آپ کو کیا کہتے تھے ہم آپ کو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پارٹی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ حالات پارٹی کے بہت خراب ہو چکے ہیں نونلی کی مقبولیت کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اب جب نواز شریف صاحب آئے انہوں نے آکے کوشش کر دیکھی ہے تو اب وہ یہ سوچنے لگے ہیں یا ان کو سجھایا جا رہا ہے کہ جناب ان حالات میں الیکشن میں اترنا خطرے سے خالی نہیں ہے بہت برے پٹ جائیں گے یا پھر ایک ایسی زبردستی کی ہمیں حکومت بنا کر دی جائے گی یا لی جائے گی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا تو وہ بے ساکشوں والی حکومت ہوگی یا وہ ایسی ہوگی کہ لوگوں کے اندر بے چینی اور بڑھے گی اور ہم پر یہ تانے پڑھتے رہیں گے دیکھیں نا شاید خاکہ نباسی کیا کہہ رہے ہیں شاید خاکہ نباسی نواز شریف صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو الیکشن دیے جا رہے ہیں حکومت دی جاریے مطلعیں اس سے آپ خراب ہو جائیں گے آپ کی پارٹی بھی خراب ہو جائے گی آپ کی ساکھ بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کو ساسی طور پر بہت نقصان پہنچے گا کوئی بھی لیتا ہے لینے دیں عمران خان لیتا ہے اس کو لینے دیں ایلٹی میٹلی آپ کا فائدہ ہوگا ایلٹی میٹلی آپ کے پاس آئیں گے عمران خان دو چار سال اگر دو سال حکومت کرتا ہے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے گا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن فیلحال زبردستی حکومت مت لیں یہی شاید خاکہ نباسی کہہ رہے ہیں یہی اختلاف ہے ان کا نون لی کے ساتھ اب نون لی کو یہ بات وہ تو حضم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ عمران خان آ جائے لیکن اس بات پہ وہ ضرور سوچ و بیچار و غور و فکر کرنے لگے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو ہمارے فائدے میں ہیں حالات بالکل الیکشن کے لئے ان کے لئے سازگار نہیں ہیں آچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اگر واپس باہت جاتے ہیں تو کیوں جائیں گے تو ان کا کہا جائے گا کہ وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لئے جا رہے ہیں اور پھر ان کا دورانیاں طویل ہو جائے گا یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے یا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہت جائیں اور مختلف ملکوں میں تھوڑا تھوڑا سا قیام کریں مستقل لندن میں قیام نہ کریں اور یورپ چلے جائیں اس کے بعد زیادہ وقت وہ اپنا سعودی عرب یا یو ای میں گزاریں اچھا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ایسا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کے سارے پلان کو خفیہ رکھا جائے گا تاکہ اوبرسیس پاکستانی جو ہیں ان کو تانے دینے کے لئے اور ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوں یعنی اگر پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ وہ دبائی جا رہے ہیں تو لوگ دبائی میں کٹھے ہو جائیں گے یا یورپ جا رہے ہیں تو یورپ میں کٹھے ہو جائیں گے نورویج جا رہے ہیں یا بیلجیم جا رہے ہیں تو وہاں ہی کٹھے ہو جائیں گے تو اس لئے ان کا ایک تو پلان خفیہ رکھا جائے گا دوسرا نواز شیف صاحب کے حوالے سے ان کو مشروع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت سعودی عرب میں گزاریں یا یو اے ہی میں گزاریں اور ان ریاستوں میں گزارنے کا مرتب یہ ہے کہ وہاں پر جو موب ہے وہ کنٹرولڈ رہتا ہے اور کنٹرولڈ موب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرے گا جیسے یوکے میں کرتا ہے یا یورپ میں کرتا ہے سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں کہ پرشد انہوں مسجد نبی میں جب نعرے وازی ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کو بیٹی سخت سزائے دی گئی تھی اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کافی ڈر بھی گئے تھے تو ایسی صورت میں اگر وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہاں پر کسی احتجاج کا ہونا عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان کے گھر کے باہر لوگ جمع جاؤں اور آ کر احتجاج کریں وہاں پر لاز اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور کافی سخت ہیں وہاں کی بادشاہت اور یوکے کی جمہوریت میں بہت فرق ہے تو اس لیے ان کو یہ مشرع بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ باہر گزاریں سعودی عرب میں تو اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ جا کیوں نہیں رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جا اس لیے نہیں رہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی بریت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں آیا ہوں میں کلین چٹ لے کر جاؤں عدالتوں سے اور عدالت میں جو میرے کیسے چلنے ہیں اس میں مجھے دل جلد از جلد بریت مل جائے آئندہ ہفتے میں ان کی اپیلوں کی سماعت بھی ہے اپیلوں کی سماعت تو عمران خان کی بھی ہے اب دیکھیں کس کا کیس پہلے نہیں مٹتا ہے نواز شریف کا یا عمران خان کا نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد کیس تمٹا دیا جائے ان کو بریت دے دی جائے کلین ہو جائیں ایک دفعہ نیٹ ہو جائیں اس کے بعد وہ دنیا جب واپس چلے جائیں اور جب الیکشن ہونے ہوں گے تو آ جائیں گے اگر تو واقعی آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں تو پھر تو نواز شریف آبیسی نہیں جائیں گے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو نون لیگ اب یہ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن نہ ہو اور شاید اس وقت ان کو الیکشن نظر آ بھی نہیں رہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ایک نون لیگ کے لئے الجی ہوئی ہیں دیکھئے کیا آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوتا ہے اچھا جناب آخری بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہے حاجرہ پانے زری کے نام سے ان کی کتاب سامنے آئی ہے اور کل اس کی کتاب کی بڑی تقریب نمائی ہوئی ہے اس کے بڑے چرچے ہیں اچھا اس کتاب پر تو دیکھیں میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن نون لیگ کی سیاست کا ایک اسلوب دیکھ لیجئے کیا چل رہا ہے دیکھیں بے نظیر بھٹک حیبہ کی کردار کوشی کرنے کے لئے جتنی اسکیمیں انون لیگ نے بنائیں کبھی کسی نے کسی کے لئے نہیں بنائی ہوں گی مثلا ننگی تصویریں جہاز سے پھکوانا اور نازبہ الفاظ استعمال کرنا پیلی ٹیکسی کہہ کر مخاطب کرنا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام الفاظ بے نظیر صاحبہ کی کردار کوشی کے لئے استعمال کیے گئے اور ان کے کردار کوشی کے لئے ہی آپ جانتے ہیں کہ ان کی تصویریں بھی جہاز سے اوپر سے ڈراب کروائی گئی تھیں تاکہ ان کے بارے میں مشرق کے لوگ ان کے بارے میں یہ موقف رکھیں یہ تو مغرب زدہ خاتون ہے اور پاکستان جیسی مذہبی ریاست کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے اس مقصد سے ان کی کردار کوشی کی گئی اس کے علاوہ تہمینہ دورانی جو کہ آج کل شہباز شریف صاحب کی احلیہ ہیں پہلے وہ غلام مصطفہ خر کی احلیہ ہوا کرتے تھیں انہوں نے علیہت کی اخطیار کرنے کے بعد ایک مائی فیوڈل لڈ کے نام سے کتاب لکھی دی مائی فیوڈل لڈ کے نام سے کتاب لکھی اس میں انہوں نے غلام مصطفہ خر کے اپنی بہن کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی جنسی تعلقات یا جسپانی تعلقات ان کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ یہ جو غلام مصطفہ خر ہیں یہ بڑے بردکدار آدمی ہیں اور یہ مجھ پر تشدد بھی کرتا تھا مجھ مارا پیٹا بھی کرتا تھا اس کا میری بہن کے ساتھ بھی چکر چل رہا تھا اس کا اور خواتین کے ساتھ بھی چکر چل رہا تھا یہ تمام سنگین الزامات لگائے گئے وہ الگ بات ہے کہ گریس فولی جب ان سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرے بچوں کی ماہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کہنا چاہتا انہوں نے خوار مانکہ کی طرح الزامات کی بوچھاڑ نہیں کر دی کہ ہاں وہ بھی ایسی ہے وہ بھی ایسی ہے بلکہ گریس فولی کہا کہ میرے بچوں کی ماہ میں کوئی الزام نہیں گرانا چاہتا یہ راستہ ویسے خوار مانکہ بھی اختیار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا آچھا اب بات جو میں کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب چھپی ان دنوں غلام مصطفیہ کھر پیپلز پارٹی میں تھے اور بڑے حریف تھے ان کے سیاسی طور پر تو نون لگ نے اس کتاب کی مفت کوپیاں تقسیم کرائی تھی تاکہ پیپلز پارٹی کو دھچکہ دیا جا سکے غلام مصطفیہ کھر جو شہر پنجاب رہے ہیں جو گورنر پنجاب رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کی کردار خوشی کے لیے پیپلز پارٹی کو ساسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے کتابیں مفت تقسیم کرائی تھی ان نون لگ نے اسی طرح سے جمامہ کے خلاف بھی ایک مہم چلائی ان کو یہودی لوبی کر رہا گیا عمران خان کو آ جاتا تھا یہ تو یہودی لوبی ہیں اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کو یہودی نمائندہ کہا گیا پھر ان کے اوپر سمگلنگ کے الزامات آئیت کر دیا گئے جس سے وہ بیچاری خوفزدہ ہوکے پریشان ہوکے اور یہ کہ میں جس گندی ساسد میں آ گئی ہوں اسے وہ بھاگ گئی تو عمران خان کو ساسد سے دور رکھنے کے لیے بھی اس کی بیوی پر حملہ کیا گیا اب بھی ویسے یہی ہو رہا ہے عمران خان پر حملہ کرنے کے لیے یہ بشرا بیوی پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان یہاں سے ٹوٹے گا ابھی بھی نون لگ یہی کر رہی ہے بشرا بیوی بشرا بیوی بشرا بیوی نون لگ ہر پریس کانفرنز میں بوشہ بیوی باتیں کر رہی ہیں تاکہ عمران خان کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر الزامات لکھا کے عمران خان کو کمزور کیا جائے اسی طرح سے ریحام خان کی جب وہ کتاب آئی تو آپ جانتے ہیں کہ پنڈی کی کون سی شخصیت ان کے پیشے تھیں کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا کس نے اس کو کتاب اوپڑا لانچ کرنے اور اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا تو ریحام خان کی کتاب سے بھی عمران خان کی کردار کشی کرنا مقصود تھا اسی طرح آئیشہ گلو لائی آئیں تو آئیشہ گلو لائی کو بھی بڑا پرموٹ کیا گیا عمران خان کے خلاف الزامات پر پھر عمران خان کی آڈیوز نکالی گئیں جس میں مبینہ طور پر وہ ایسی کالز کر رہے ہیں اور اب یہ خاتون حاجرہ پانے زی بھی آگئی ہیں جن کی کتاب دس سال پہلے چھپ چکی ہے اور لندن میں اس کتاب کا پورے حصے نہیں چھاپے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے الزامات ہیں جس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے اور ہمیں کوٹ میں لے گیا تو ہم بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ حصے نکالنے پڑیں گے وہ حصے نکال دیا گیا اب ان کے بقول وہ حصے انہوں نے پاکستان میں چھاپ دیا کیونکہ وہ پاکستان میں تو کچھ بھی چھاپا جا سکتا ہے تو دس سال پہلے والی پرانی شراب جو ہے اس کو اتنی بوتل میں ڈال کے عوام میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کردار کشی کر کے سیاست کرنا یہ نون لیگ کا وطیرہ ہے یہ میں نے آپ کو سامنے چند مثالیں اسی لئے پیش کی ہیں اور اب اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے نہیں پتا لیکن اگر واقعی عمران خان بہت گندہ آدمی ہے اور اس قدر گھٹیا کردار کا آدمی ہے تو پھر تو نون لیگ کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ الیکشن ایسے میں نون لیگ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر الیکشن میں اترے تاکہ اس گندے کردار والے شخص کی جس کی اب مقبولیت ختم ہو چکی ہے ایسے کتابوں کے آنے کے بعد تو اس کو کیفر کردار تک سیاسی طور پر عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور فورن الیکشن میں اتریں کیونکہ عمران خان اس کتاب کے آنے کے بعد تو اب یقیناً غیر مقبول ہو جائیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ